حضرات آپ نے تجارت و کاروبار میں امانت داری کے بہت سارے نمونے دیکھے ہوں گے لیکن طبقہ صحابہ میں جنمونے آپ کو ملتے ہیں یہ کون ہیں صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اپنے نوکر سے گھوڑا مانگاتے ہیں نوکر گھوڑا قرید کے لاتا ہے حضرت جریر نے پوچھا کتنے میں خریدے ہو نوکر نے قیمت بتائی حضرت جریر نے دیکھا کہ بہت سستے میں خرید لیا ہے گھوڑا بہت امدہ ہے گھوڑا بہت امدہ ہے اور قیمت بہت کم لگی ہے حضرت جریر نے کہا اپنے غلام سے کہ جس نے تمہیں گھوڑا بیچا ہے وہ نادان ہے اتنے قیمتی گھوڑے کو اتنے سستے داموں میں بیچا ہے مجھے لے چلو مارکٹ لے گئے اور اس گھوڑے کے مالک کو تلاش کیا اور تلاش کر کے اس سے ملاقات کی اس کو پکڑا اور اس سے کہا کہ اللہ کے بندے اتنا اچھا گھوڑا اور تم نے اتنے سستے داموں بیچ دیا ہے اس کی قیمت تو دو سو نہیں چار سو تیرہ میں ہونا چاہیے مزید رقم اٹھا کر اس کے مالک کو دی دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی بھلا چانے اور تجارت و کاروبار میں امانت داری کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے تو حضرات کہنا یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا ہوا یہ وہ طبقہ ہے یہ وہ جماعت ہے کہ جو کردار کے اس مقام پہ فائز ہے کہ کردار کے ایسے نمونے آپ انسانی تاریخ میں کہیں نہیں دکھا سکتے